اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپراؤٹ گیکز کے بارے میں بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے فری لانسنگ کا اس میں وائل وائل کام کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو آل ریڈیز کے بارے میں بتا ہے کہ یہ کیسے کام کریں اور جو لوگ نیو ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اس پر ورکنگ کیسے ہوتی ہے آپ اسے ایز ایمپلائی بھی کام کر سکتے ہیں ایز ورکر بھی کام کر سکتے ہیں وہ ساری چیز ہم آگے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے ٹرسٹ پائلٹ پہ بھی ہے سکیم ڈیوائزر پہ بھی تو سپراؤٹ گیکز کے انٹریفیس آپ کے پاس اس طرح کا آتا ہے اور اس میں فرنڈ پیج اس میں سارا کچھ آپ کو بتا دیا جاتا ہے جیسے یہ کہہ where the world works یہ بلکل یعنی کہ آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ فری لانسر اور جو بزنس آونر ہیں وہ ایک دیسوں کو انٹریف کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ سروے دیے جاتے ہیں ٹاسک دیے جاتے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی گگز جو ہے وہ بنا کے پوش کر سکتے ہو جس طرح فائیور پہ لوگوں کے حوالے سے ویب کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کی جو سکل ہے آپ کی اس کے بارے میں آپ دے سکتے ہو یہ سارا ان کا آپ اس کے بارے میں یہاں سے ریڈ کر سکتے ہو جو مین کام ہے یہاں پہ وہ سب سے اچھا جو چل رہا ہے وہ ہے ٹاسک کا ایسا ورکر جو ہم ٹاسک کرتے ہیں وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے آج کی جو ویڈیو ہے بیسک وہ اس کا سائن اپ کا طریقہ بتانے کا ہے کہ آپ نے جب سائن اپ کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ جب آپ گگ کریئیٹ کروگے تو آپ کو نا کی ویسی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اپنا جو ہے وہ اوریجنل نیم یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے اپنا جی میل اگر آپ چاہو تو ایک نیو جی میل کریئیٹ کر سکتے ہو اور جو اس کا پیٹرن ہے پاسورڈ کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاسورڈ آپ کے ٹین ہونے چاہیے ٹین ورڈز لیٹر مکس ہونے چاہیے اور ساتھ ایک ورڈ جس طرح کے ایٹ تر ایٹ ہیچ یہ جو سپیشل کریکٹر ہوتا ہے ہم وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے آپ کے ٹھیک ہے میں ٹائپ کر دیتا ہوں مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں چلو میں نے کر دی ہوئے تو کنٹری آپ جو ہے وہ پاکستان سیلیکٹ کریں گے اس کو میں سکیپ کر دیتا ہے کہ پاکستان جب لکھا جائے گے تو پاکستان آپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئی ایم ورکر اس کی جو ایگریمنٹس کو اوکے کر کے آپ نے آگے چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو جانے کے بعد آپ کے پاس جی میل پہ کوڈ آئے گا کنفرمیشن کوڈ تو اس کوڈ کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہو وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لو اور آسانی سے لاغن کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا آپ کے پاس انٹرفیس اس طرح کہا جائے گا سب سے ٹاپ میں آپ کو ریفر ار فرینڈ یہاں سے آپ کو ریفر لینگ مل جائے گا باقی آپ ٹاسک بیس پہ جو ارننگ کرے گے وہ یہاں پہ آپ کو نظر ہے گی اور اس کے جو منیمم ویڈرہ ہے وہ فائف ڈالر ہے جو آپ ٹرسٹ والیڈ میں بائنانس میں یا سکرل میں لے سکتے ہو پائر میں لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم رائٹ سیڈ دیکھیں یہاں پہ جو ٹری لائنز ہیں یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے کہ جیسے آپ ایک آئی ڈی اوپن کرتے ہو تو آپ ایز ایمپلائر بھی کام کر سکتے ایز ای ورکر بھی تو ابھی ایز ای ورکر میں آپ کو جو ٹاسک شو ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں اس کو ڈسٹ آب وریجن میں کیا ہوتا ہے چلو اس کو بے کرتا ہوں تو جب آپ ایز ایمپلائر یا گک کے طور پر کام کرو گے تو آپ اس سے پوشٹ کرنا چاہو گے جیسے میں نے ابھی کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے دوں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایڈوانس لیول ہونا ضروری ہے یعنی کی ویسی آپ کی ہونی ضروری ہے اس کے لیے تو اس پہ جو کام ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ مایکرو جابز یعنی کہ جو ٹاسک ہوتے ہیں ان پہ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ فائنڈ جاز پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہو باقی سرویز وغیرہ جو ہیں سروی جب آتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہو جب آپ پہلا ٹاسک کرتے ہونا تو یہاں پہ آپ سے جو آپ کی جی میل پہ ڈیت اپ برت ہوتی ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہوتی ہے چونکہ میرے جو ہیں ٹاسک آلریڈی میں اس پہ کر چکا ہوں اور جو نیو یوزرز ہیں نا وہ ان کو یہاں پہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ جو وہ اپنی ڈیٹ اپ برت بتائیں اور ساتھ ایک دور کوسٹن پوچھے گا تو وہ بھی آپ نے بتا دینے تو کیٹگری میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو سائن اپ کے ہیں ایس سی او کے ہیں ڈیٹ اینٹری ٹیلیگرام اس کے علاوہ ٹک ٹاک ویڈیو مارکیٹنگ اس طرح کی جو جاب یہ پوسٹنگ ہے وہ آپ کو ملتی ہیں وہ سارا پراسس ہم آہستہ اس سے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ لیول بیس بھی ارننگ ہے یعنی لیول ون میں آپ کو ٹاسک ملتے ہیں لیول ٹو میں اور زیادہ ملتے ہیں جتنی زیادہ آپ کا لیول اوپر جاتا جائے گا آپ کو اتنی زیادہ زیادہ ٹاسک ملتے جائیں گے ٹھیک ہے اب سائن اپ میں ایک مثال کے طور پر یہاں پہ دے رہا ہوں کہ سائن اپ میں اگر آپ جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کے ٹاسک ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیتے تھے کوئی جی میل کریئٹ کر کے دے دو یا کسی ویب سائیڈ کے بارے میں یا کی وائی سی کے بارے میں کوئی بھی اپلیکیشن اس طرح کے اس کے سائن اپ کے ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی آپ موسلی کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ دیکھو یہ جو گرین یہ بلو لائنز ہے یہ شو کریئے کہ جو ٹاسک ہے وہ ایوریج ریٹڈ ہے ٹھیک ہے اب جو یہاں پہ بلکل ریٹ ہے اس کی جو ویلی ہے وہ لو ہے ان ٹاسک کو نہیں کرنا یہ سکیمرز ہوتے ہیں جو یہ براؤن سے ہیں یہ ہائی ریٹڈ ہیں ان پہ یہ کم ہی آتے ہیں لیکن یہ ٹاسک جو تھے وہ ہائی ریٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہ تھوڑا ٹف بھی ہوتا ہے لیکن جن کو سمجھ آجائے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو تو یہ ٹاسک یہ سارا پروسس آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ سکھایا جائے گا کیسے کرنے ہوتے ہیں اور موسٹلی جو ہے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ون ڈے ٹاسک جو ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور آگے میں بتاؤں گا کہ کون سا ٹاسک نہیں کرنا جائے یہ کس طرح کا ٹاسک کیم ہوتا ہے اور اس کی آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اسی طرح ہم ایسی او میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کیا آپ کو ٹاسک ملیں گے باقی اگر بہت سارے لوگ جو ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طرح کی ساؤنڈز دے دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے ساؤنڈ لگاؤ ہمارے ویب سائٹ کی اور آپ ویڈیو بنا کے اس کو پوسٹ کرو اور ہمیں لینک دے دو وہ ریویو کرنے کے بعد آپ کو دے دیتے ہیں اسی طرح ٹیلی گرام کے اوپر فیس بک کیوٹر اس طرح ڈیفرنٹ وہ پوسٹ وغیرہ بتاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے لائیو کمنٹ جس طرح کہ وہ بتا رہے ہیں ایز اپروف وہاں پہ دے کے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ملتے ہیں اللہ حافظ